اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں فواز زہدی اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن میں خوش آمدید والدین کے لیے خوش خبری ہے اس بی سی کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم اداروں کو کسی صورت پریشان نہیں کریں گے کراچی میں رہائشی پلوٹس کو کمرشل کروانے کے لیے آسان قوانین بنایا جا رہے ہیں نیجی سکول کی انتظامیہ کے ساتھ جلد میٹنگ کریں گے علی حفیظ سے مزید بات کریں گے علی حفیظ بتائیے گا جی بلکل سندھ بلڈنگ کنٹورس آٹی نے اہم ترین مشاورت کی ہے ڈی جی ایس بی سی افتقار قائم خانی کا وزیر بلدیار سعید جنی سے رافتہ ہوا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے ایس بی سی کی جانت سے کہ ایک بھی بچے کی تعلیم اور کسی سکول کو نہ بند کے جائے گا نہ کسی کی تعلیم جو ہے اس میں جو ہے کوئی دشواری پیدا کی جائے گی تمام جو ریائشی پلوٹ پر جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے خاص طور پر جہاں اسکول قائم ہے ان کے رلیف دینے کے لیے آسان جو ہے توانین جو ہے بنائے جا رہا ہے تمام حکام کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے ایس بی سی درائمی کی جانت سے کسی سورج جو ہے اسکول کی بندش کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں کیا جائے اور تمام جو شہر بھر کے اندر خاص طور پر گلشن اقبال نورزعباد ایب بی ایریا نیو پراچی نازعباد جہاں جہاں ریائشی پلوٹ پر جو ہے اسکول قائم ہے ان کو جو ہے آن بوڈ ڈکھا جائے ان کی اندرامیہ سے بات کی جائے اور ان کو آسان طریقے سے جو ہے اس جانب جو ہے راگت کیا جائے کہ وہ اپنے جو کمرشل پلوٹ ہیں ان کو جو ہے ریائشی پلوٹ ہیں ان کو کمرشل کروانے اس حوالے سے پالیسی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے لیکن ایز بی سی کے حکام نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کسی بھی صورت کسی بھی سکول پر تعلیٰ نہیں لگا جائے گا ان کا یہ کہنا ہے کہ نیجی سکول ایسوسیشن جو ہے وہ اگر یہ موقع پیش کر رہی ہے میڈیا پر ٹھیک ہے پالیسی تیار کی جا رہی ہے یہ پالیسی ہے کیا محمد علی حفیظ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے پرائیوٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمن تاریخ شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تاریخ شاہ صاحب والدین کے لیے اچھی خبر تو ہے لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ حکمت عملی کیا ہوگی جی تینکی سو مچ اور ہم سعید غنی صاحب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہیں گے کہ ہماری اپیل پر انہوں نے سکولوں کا اہمیت دی اور سکولوں کی سٹینڈ کو ریکنائز کیا اور ہم بالکل چاہیں گے کہ ایک قوائد زوارد بنے سکول کے اور ایک رولز ان ریگولیشن کے مطابق سکول آئندہ کھلیں لیکن جو سکول ایگزیس کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ٹیبل پر بیٹھنا کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ اور ایک پالیسی مرتب کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ہم آگے جا کے ان مسائل پر دوبارہ کوئی ایشو نہ آئے ٹھیک ہے تارک شاہ صاحب کچھ شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ کے پالیسی ہوگی کیا بینیفٹس ہوں گے والدین کے لیے کیا ان کو مزید پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی یا پھر کوئی آپ رکھیں گے ریلیکسمنٹ ان کے لیے کہ ان کی پریشانی دور ہو پائے گی لیکن والدین سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکچ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ private schools پہلے بھی چلتے آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے لیکن rules and regulations ہم بنا رہے ہیں جس میں ضرور لیکن ایک rules and regulations جو ان کا اگریش کرتا ہے وہاں start fit کی road پہ school ہونا چاہیے اب جب start fit کی road پہ school ہوں گے تو میں حال سے 99% school بند ہو جائیں گے لیکن ان کے لیے بھی ہم اب بھی بات کریں گے کہ existing school جو چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ recognize کیا جائے آگے کے لیے جائے لیے future کے لیے plans بنائے جائے کہ اگر کوئی نیا school کھلے گا تو وہ 60 fit کی road پہ ہو یا 40 fit کی road پہ ہو لیکن یہ ضرور یہ نہ کیا جائے کہ back date پہ کام کیا جائے back date میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ تعلیم کے لیے نقصان بے ہوگا ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر policy بنانے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں تارک شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ وزیر بلدی آسین نے نیجی اسکولوں کو جاری نوٹس کو غلط خیمی کا نتیجہ قرار دے دیا ہے سعید غلی کہتے ہیں کہ اسکولوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہے تو میں آپ کے توسط سے ان بچوں کی جو فیملیز ہیں جو والدین ہیں ان کو اور جو اسکول کے مالکان ہیں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آخری اقدام ہوگا اگر ہم لیں گے کہ جی اسکولوں کے خلاف کوئی کاروائی ہو تو فیل وقت کوئی ایسی planning نہیں ہے فیل وقت کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ اسکولوں کو بند کروایا جائے اسکولوں کو سیل کروایا جائے پاکستان آنے والے مہمانوں میں بھارتی پنجاب کے رکنے اسمبلی گرجی سنگھ اوجلا بھی شامل ہے گرجی سنگھ نے اپنے ساتھ گولڈن ٹیمپل سے عمر جل لے کر آئے ہیں اس عمر جل کو ساتھ لانے کا مقصد کیا ہے اور مزید کون کون سی اہم شخصیات کی آمد متوقع ہے بتا رہے ہیں سماگ نمائندے زیاء الرحمہ کتارپور رہداری کی تقریب کے لیے بھارتی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے وفود کی صورت میں جو بھارتی مہمان ہے وہ پاکستان واقعہ کے راستے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کچھ پہنچ گئے ہیں کچھ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں نوجود سنگھ صدو جو بھارتی پنجاب کے بلدیات کے منسٹر ہیں صاحب کا کرکٹر ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں جب نوجود سنگھ صدو یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ پورے بھارت سے محبت کا امن کا خلوص کا دوستی کا پیغام لے کے آئے ہیں اس سے پہلے جو ہے بھارتی جو صاحبی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور جو بھارتی پنجاب میں جو ایم پی ہیں رکنے اسمبلی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں وہ ننگے پاؤں آئے ہیں ان کی عقیدت کا عقیدت انہوں نے کہا چکے ہیں وہ بابا گروہ نانک کی زمین کے اوپر جا رہے ہیں جو جو گروہ جیت سنگھ آجلا ان کا نام ہے وہ یہاں پر ننگے پاؤں آئے ہیں اور وہ ایک عقیدت ان امرجل لائے ہیں امرجل یعنی کہ جو مقدس پانی ہے وہ لے کے آئے ہیں اور ان کا ماننہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ سنگھے بنیاد رکھا جائے گا کرتارپور میں تو وہ یہ مقدس پانی جو کہ امرجل کہلاتا ہے اس کو اس کی بنیادوں میں ڈالیں گے زیاو رحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں جاری آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ کی دفاعی نمائش میں روس چین اور ترکی سمیت پچاس ممالک سے زائد وفود شرکت کر رہے ہیں چار روزہ نمائش میں انصداد دہشتگردی کا عملی مظاہرہ اور شہریوں کے لیے سی ویو پر ائر شو بھی ہوگا ہتھیار برائے ام دفاعی نمائش دوہزار اٹھارہ کراچی ایکسپو سینٹر میں منفضہ نمائش میں پچاس ممالک کے پانچ سو بائس اسٹرالز سج گئے نمائش میں مختلف ممالک کے پاویلین بھی بنائے گئے ہیں دو ہالز میں ترکی کا دفاعی ساز و سامان موجود چین کی اہم دفاعی کمپنیوں کے بھی اسٹرالز بھی نمائش کی زینت چائنہ ڈیفنس ہال میں بحری جنگی جہاز چین کے ائر ڈیفنس سسٹم اور شپ بیلڈنگ کمپنی کی بھی شرکت آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ میں چھے ممالک کے ائر چیف شرکت کریں گے اس کے علاوہ چھے ایسے ممالک ہیں جن کے ائر چیف بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں ایونڈ میں انسیداد دہشتگردی کا عملی مظاہرہ اور شہریوں کیلئے سی ویو پر ائر شو بھی ہوگا آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ میں تینوں مسلح فواج نے عملی دفاعی مظاہرہ کیا دہشتگردوں سے نمٹنے کی مشکوں کی جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں سدری مملکت کا یہ کہنا ہے کہ ہتھیار دفاع کے لیے ہیں پاک فوج دہشتگردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے ڈاکٹر عارف علوی نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ بھی واضح کر دیا بھارت امن مذاکرات سے بھاگ نہیں سکتا خطے کی ترقی علاقائی امن و امان سے وابستہ ہے کراچی میں آئیڈیاز دوہزار اٹھارہ کی افتتاحی تقریب صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے خطاب میں کہا پاکستان امن پسند ملک ہے لیکن اپنے دفاع سے غافل نہیں ہیرے بہانے بنانے کے بجائے بھارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات کرنا ہوں گے صدر مملکت نے دہشتگردی کے خلاف قربانیوں پر پاک فوش کو بھی خراج تحسین پیش کیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا پاکستان جغرافیائی لحاظ سے اہم مقام پر واقع ہے خطے کی ترقی علاقائی امن سے وابستہ ہے جرم صرف یہ نہیں ہوتا خود پاکستان کاروبار کرنا بھی جرم رونگ سائٹ گاڑی چلانا بھی ایک جرم ہے قرآنوں کا اعتصاب تو ہو رہا ہے عوام کو چاہیے اپنا بھی اعتصاب کرے ریایشے پلوٹ پر دکان اور سکول کے نام پر کبسہ چرم ہے کراچی بدل رہا ہے عوام کو ساتھ دینا ہوگا جب سپریم کورٹ کے آرڈر آگے تو آپ تمام ادارے ملکر کام کر رہے ہیں اور کراچی آپ کو خوبا پچھے انچینج بدل بدلن تکارا ہے کراچی میں تجاوزات کے خلاف تاور توڑ کاروائیاں جاری ہیں زلہ سرنٹرل کے پارک سے دوسرے روز بھی غیر قانونی تعمیرات مسمار کی جاری ہیں بنس روڈ پر چار روزہ آپریشن میں آٹھ سو سے زائد تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے آج پانچوہ روز ہے اور آج بھی یہ کاروائیاں جاری رہیں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف بڑا آپریشن غیر قانونی تعمیرات کے خلاف تاور توڑ کاروائیاں زلہ سرنٹرل میں عملہ متحرک شریف آباد کے پارک میں قائم جیم اور گھر سمیت علازم اسکوائر کی چالیس دکانیں گرا دی گئیں ادھر بنس روڈ پر پانچوہ روز بھی آپریشن چار روز میں آٹھ سو سے زائد تعمیرات کو مسمار کیا جا چکا ہے کورنگی نمبر دو مرکزی بازار کی فٹ پات پر بنی چالیس دکانیں اور ایک سو بیس چبوتریں مسمار کر دیئے گئے کراچی سرکولر ریلوے کے اطراف تجاوزات کی باری بھی آنے والی ہے ایسسسنٹ کمیشنر نے بینرس لگوا دیئے خود تجاوزات گرا دیں ورنہ کار روائی کریں گے سڑکوں اور بازاروں کے بعد اب کراچی سرکولر ریلوے کے روٹ پر قائم تجاوزات کو مسمار کیا جائے گا ڈی سی ساؤت نے اجلاس طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں سمگرمائی فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل خان بڑا طویل ٹریک ہے لیکن اس پر تجاوزات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں سوچا جا رہا ہے کہ ان تجاوزات کو کیسے ہٹائے جائے گا آج جی بالکل انہی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے حکمت عمدی تیہ کرنے کے لیے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر ساؤت کے دفتر میں یہ اجلاس بلائے گیا ہے جس میں تمام اسسٹرن کمیشنرز کو بلائے گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر اعلانات بھی کرنا شروع کر دیئے تھے سرکاری گاڑیوں میں جا کے جو سرکولر ریلوے کے تجاوزات تھی ان علاقوں میں اعلانات کیے گئے ہیں بینرز لگائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکشن بھی جاری کیا گیا ہے نوٹس بھیجے گئے ہیں لوگوں کو جنہوں نے غیر قانونی طور پر سرکاری زمین پر تجاوزات قائم کی ہوئے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں کئی فیکٹریاں بنی ہوئے ہیں کئی پیٹرول پم بھی بنے ہوئے ہیں تو ان کو فوری طور پر ختم کر لیا جائے ورنہ ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ آپریشن بہت جلد سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے شروع کیا جائے گا جی جی بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارا ساتھ دے رہے تھے فیصل خان اور بتا رہے تھے کہ جو اجلاس ہو رہا ہے کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کرنے کے لیے تجاوزات کو ہٹانے کے لیے اس سے متا رہے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کو گرائے جانے کا سلسلہ جاری ہے شریف آباد اور اطراف میں کی ایم سی کی مشینری نے غیر قانونی تعمیرات گرا دی ہیں پارک سے بھی تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے مزید بات کریں گے خرشید عالم وہاں پر موجود ہیں خرشید آپیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا کتنے فیصد مکمل ہو پایا ہے شریف آباد میں جو پارک میں تجاوزات تھی ان کو صاف کر دیا گیا ہے اس کے بعد الازم اسکوائر میں تتالیس دکانیں تھی جن کے مسمار کیا گیا اور اس کے بعد لیخت آباد الازم اسکوائر کے اگلے اس میں جو برڈ مارکٹ کی سو سزائے دکانیں تھی جو تجاوزات سے ان کو صاف کیا گیا ہے اور ہم ان سزائے تجاوزات کے عاملہ لیخت آباد بیون ایریا جا رہا ہے جہاں پر پارک تجاوزات کو ختم کیا جائے گا ٹھیک ہے خوشید عالم آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ راولپنڈی میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے شمس آباد کے قریب پلازا میں بغیر نقشہ تعمیر کی گئی لابی مسمار کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید بتائیں گے عمر بن عاصف آج بلکل دیکھیں راولپنڈی میں بھی تجاوزات کے نام پہ آپریشن شروع کیا گیا آج صرف ایک عدد جو لابی زیر تعمیر تھی ایک پلازے کی اس کو مسمار کیا گیا اس کے بعد جو ہے مشینری کو روڈ پہ انتظامیہ کی جانب سے ویسی کھڑا کر دیا گیا نہ ہی آپریشن کو آگے کنٹینیو کی جا رہا ہے نہ ہی اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے نہ ہی کچھ اور کیا جا رہا ہے صرف جو انتظامیہ ہیں ٹی اے میں اور اس کے افسران اور پولیس کی جو نفری ہے وہ روڈ پہ لے کے جو اپنے ٹرک کو تھوڑا سے آگے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں ٹی اے میں افسران سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں وہ آپریشن جاری رہے گا کب تک جاری رہے گا کیا کیا جائے گا کتنی جگہوں کا مسمار کیا جائے گا اس بارے میں ان کے جانب سے کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ٹی اے میں افسر نے ہم یہ بھی کہا کہ چونکہ بیسمنٹ میں دکانیں ہیں یہاں پہ پارکنگ ہونی چاہیے تو ہم یہاں پہ نوٹیس دینے ہیں بس ان کو خالی قرارہے ہیں تا حال کسی قسم کا بھی بڑا آپریشن یا جگہوں کو باگزار کرانا سامنے نہیں آیا آگے بڑھتے ہیں صدر مملکت آریف الوی کی چینی کانسلیٹ حملے میں شہید اے ایس آئی اشرف دعوت کے گھر آمد بچوں اور والد سے اظہار تازیت کیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی پہنچے چینی کانسلیٹ حملے میں شہید ہونے والے اے ایس آئی کے گھر اور اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا اور دکھ کا بھی اظہار کیا سعود بن مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے سعود بتائیے جمعہ کے روز چینی کانسلیٹ پر ناکام حملے میں شہید ہونے والے اے ایس آئی اصرف دعوت کی گھر پر صدر مملکت کی آمد ہوئی تھی انہوں نے ان کے اہل خانہ والد اور بچوں سے ملاقات بھی کی اس موقع پر انہوں نے اظہار تازیہ در افسوس کا اظہار بھی کیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا یہ کہنا ہے کہ شہید اشرف نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا اس موقع پر انہوں نے اہل خانہ سے ملاقات بھی ٹھیک ہے سعود بن مرتضی آپ کا شکریہ اہم خبر آپ کو دے ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر میں چوری کے واقعے پر پاکستان نے بنگلہ دیش سے شدید احتجاج کیا پاکستان نے بنگلہ دیش حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کرنے اور ہائی کمیشن کے سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلامباد خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عظیم صاحب بتائیے گا پاکستان کی جانب سے کس طرح سے احتجاج کیا گیا کیا ریسپونس پاکستان کو ملا میں جو بیٹا ہے وہ بھی شاید کسی میں کسی انداز میں غلط طور پر استعمال ہو سکے پاکستان کا جو ہائی کمیشن دارکا میں اس نے وہاں کی خالدہ جو بنگلہ دیش کی اس کو بھی اس بات سے آذار کر دی ہے اور یہ بات ہمارے سامنے رہنے چاہیے کہ اس وقت دونوں ممالک کے مابین جو سپاسی ستا کے تعلقات ہیں وہ بھی تاغتن کا شکار ہے پرکیباً نو ماہ ہو چکے ہیں پاکستان کا کوئی ہائی کمیشنر وہاں سے تیانات ہوئی ہے اور پروی میں جو ہائی کمیشنر ریٹائر ہوئے تھے ان کے بعد پاکستان میں نام دیجوایا ہے اس کا اگرمہ ابھی تک نہیں آیا تو یہ ایک کھوڑا سو سنگیم معاملہ ہے اور اس میں پاکستان نے اب پہلی مطلع سوہ سا ایک سخت اقنام دیت کیا ہے کہ یہ تیوری کا واقعہ ہے اس میں بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کو تب سے خالدہ کی طرف سے اپنی جو خالد کرایا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش واقعے کی انکوائری کر کے آگاہ کرے خالد عظیم صاحب آپ کا شکریہ اور ابھی وقت ہو گیا ہے نیوز اپ ڈیٹ کا سردر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی چینی خونسلیٹ حملے میں شہید ایس آئی اشرف داؤت کے گھر آمد والد سے اظہار تیزیت کہا شہید اشرف نے اپنی جان دے کر بڑے نقصان سے بچایا احتساب عدالت اسلامباد میں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں حتمی دلائل موخر دلائل کا آغاز استخواسہ کرے گا یا بکیل صفائی احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا فلیکشپ ریفرنس میں وکیل صفائی کی ساتھ میں روز بھی تفتیشی افسر پر جرہ جاری اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جاریت کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے جاب اور نفجوت سنگھ صدو مشتر کا پریس کانفرنس کر رہے ہیں میرے یارو ایک جوندہ جاگدہ اتحاس ہے ہے سمیں ندی کی بار کے اکثر سب بہ جایا کرتے ہیں ہے سمیں بڑا توفان پربل پربط بھی جھک جایا کرتے ہیں اکثر دنیا کے لوگ سمیں میں چکر کھایا کرتے ہیں پر کچھ خان صاحب اور گورنر صاحب اور موڈی صاحب جیسے بھی ہوتے ہیں جو اتحاس بنایا کرتے ہیں جو اتحاس بنایا کرتے ہیں مراج کہتر سال دی انتظار کہتر سال دی ارداس ہر سکھ کردہ سی کہ ہی واہ گروہ ہی اللہ اور بابا نانک سب نو ایک نظر نال دیکھ دے وہ اکیوں کار کہندے وہ کہندے اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلی ریکو مندے سکھ ہر روز ارداس کردہ ہے کہ اے وائے گروہ اے اللہ اے پروردگار پچھڑے ہوئے گروہ تاماں دے کھلے درشند دیدارے دمی جڑے کہتر سال دے سکھ انہا درشند دیدارے ہیں لئی ترس رے سی کہندے ریگستان دے وچ جنو ارسیاں بعد وریاں بعد بارش پیندی ہے ساندھی خوشبو اٹھ دی ہے او ساندھی خوشبو اٹھی ہے کہتر سالان دے بعد انہا دے دلان دے جڑا سکھ گئے سی گے اور ارمان جڑے نے او ولولے جڑے نے او مک گئے سی اج او آس وشواس ریالٹی دے وچ تبدیل ہون جا رہی ہے ریالٹی دے وچ تبدیل ہون جا رہی ہے میں کہنا ایس تو وڈی خوشی پاکستان دے وزیر آزم امران خان صاحب اور ہندوستان دی گورنمنٹ بارہ کروڑ نانک نام لے وانوں بلکل نہیں دے سک دی سی اس تو وڈی کوئی خوشی نہیں بلے سونہا بابا نانک ساڑی جڑا ہے جڑنو کوئی سیچو گا تے پیڑ بھی کھڑا رہو گا پتے بھی رین گے تے پھاڑ بھی رین گے there cannot be any fruit without the root اوہ ہر چیز تی بنیاد نے ساڑی زندگی ساڑی آتما نے ساڑی توری نے اس کر کے بابا جیدہ اے دھر کھول کے میں سمجھ دا انفینٹ پوسیبیلٹیز دا ایک راہ کھولیا ہے when i say انفینٹ پوسیبیلٹیز السنک یا سمبہ اونا ما میں امن امان دیکھ دا میں آپسی پائیچارہ دیکھ دا میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ دیکھ دا میں اے جڑے ساڑے پنجاب پانج آبان دا جڑا دو پنجاب سی جو کشینہ نیچے لیا ہے جو ساڑی حکت لکیروائی گئی ہے جو اسی دیکھے ہیں میں او دیچ بہت وڈی بیتری اور سمبندہ دیچ بہت وڈا صدار ویخ دا گرو نانک دے بولانو ہمیشہ یاد رکھانگے سن لو مترو گرو نانک دے بولانو ہمیشہ یاد رکھانگے تے شیخ فرید دی عظمت صدا آباد رکھانگے جو مرکز ہے عبادت دا جو مرکز ہے عبادت دا سنے ہا ہے محبت دا تے ایک سپنا ہے بڑی مدد دا ایک سپنا ہے بڑی مدد دا مریدانو جو مرشدی مہر تک لے جاوے گا مریدانو جو مرشدی مہر تک لے جاوے گا اسی اس پیار دے لنگے دی کل بنیاد رکھا اے 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 مطلب میرے حساب دی نار ویکھو میں ایک ہو چلو تسی سوال پچھ رہو جڑے کے پاکستان چی نہیں ہندوستان چی کھڑے ہوکے بھی کوئی گل کر دیو جڑی پاکستان چی کر دیو جو دی وینا مشکلات ہوتے ہیں اندیاں اندیاں بھی ویکھو سرکھ روح ہوتا ہے انسان آفتیں آنے کے بعد اور رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد میں نوے دا سو بنا بنا اے افرٹ دے کی مل دا the only thing that you will get without effort is ڈانڈرف گورنر صاحب دے ہو بھی ہوسا دی دو سواد دے صرف دو سواد انڈین گورنمنٹ نے جدو اعلان کی تا سی کہ اس کے بعد کیسا رہی ریکشن توڑا جڑی کنڈی گیرہ رفت جڑی کنڈوڑی پائی ہوئی ہے میں کہے یار اے ڈال نمہ جبردہست ہے یار اے دے مطلب اے کنڈیا مال گدی اے کنڈیا پنجاب میل اے دے بلٹ رین ہے انڈین گورنمنٹ نے جدو اناؤنس کیتا ہے کہ اسی کوریڈور واسٹیجرہ میں کیا رہاں توڑا پہلا ریکشن کیسی تو انویتین آگیا دیکھو میری گال نو سنو جڑی جڑی چیز ہتتر سالانچ نہیں ہوئی گورن صاحب وہ تین مہینہ دے ویچ ہو جائے تے بندہ چونٹی مار دا ایک وار تے بھی آرے حقیقت ہے دیکھو میری گال نو سنو اے بابے نانک دی میر دا چمتکار ہے اے چنگی نیک نیت وزیر آزم عمران خان صاحب دی گورن صاحب ورگے بندیاں دی انڈین گورنمنٹ دی او دی میر ہے پائی جے چمتکار ہے تے نمسکار بھی تے ہیں دیکھو اے میں تنو گلد ساں بابا نانک دی عظمت جڑی ہے او سب نو قبول ہے او سانجے نے دیکھو اے تے اچھ دے پیر نے مسلمانہ دے گرو تے نہیں ہندوان دے گرو تے مسلمانہ دے پیر نے دونوں انہوں مندے نے تے جدو دونوں انہوں مندے تے جب ہی پانی بھی بڑی سوکھی ہے نا میں اہی تو انہوں کہنا جوڑن والے انہوں مان ملدہ ہے تے توڑن والے انہوں اپمان ملدہ ہے آہ دیکھو سوی جڑی ہے آہ دیکھی ہے اے جوڑ دی ہے میں پاکچ سے جا کے رہ دا تے کینچی وٹ دی ہے ہے تو جڑا درجی ہے وہ پیر تھلے دب کی رہا ہے تو اس کر کے جوڑن والے نو مانا ہے جوڑن والے نو مانا ہے تیک اور ایک میں کہہ کے چلیں شیر سنو یار کہہ کے چلیں اور خان صاحب واسطے بھی کہہ کے چلیں کہ جڑا یار نہ دیکھے ایبانو سیر تسی بھی سنو جڑا یار نہ دیکھے ایبانو وہ یار مبارک ہوندہ ہے جس پیار چپورا گرج نہیں وہ پیار مبارک ہوندہ ہے وہ کی لینہ اچھے میلانتوں کی دینہ شکر منارہ نے جس درتے چوڑی پر جائے وہ دوار مبارک ہوندہ ہے وہ دوار مبارک ہوندہ ہے لنگا مبارک ہے سابق بھارتی کرکیٹر نفجوت سنگھ سدھو گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آج سکھوں کا 71 سال کا انتظار ختم ہو گیا کل کا دن بڑا خاص ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بولٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ساما